اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں غازی ملک بات کر رہا ہوں تو ہم اس وقت پینچائد گوئی بہمداسہ کا جو پینچائد گر ہے اس کے اندر موجود ہیں اور آج ہماری یہاں پر یوث پینچائد گوئی بہمداسہ کی طرف سے ایک میٹنگ کا این ایک آد کیا گیا تھا اور اس میٹنگ میں جو ہے یہاں پر چند نوجوان جو ہیں ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں اور تقبیب انحالوار سے یہاں پر لڑکے موجود ہیں لیکن کام بھی آج بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے جو لڑکے ہیں وہ یہاں پر نہیں پہنچ سکے تو اس لئے سب سے پہلے تو میں تمام کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جو ہمارے یہاں اس میٹنگ میں آئے اور اپنی تمام چیزیں جو باتیں ہیں وہ یہاں پر رکھی سب سے پہلی چیز جو میٹنگ میں ڈسکس ہوئی وہ ہم نے سب سے پہلے تو ڈیل ایمیٹیشن جو ان فیچر ایک پلاننگ ہے کہ ہونے جا رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم جو ہے پہلے سے وہ تیار رہے اور اس کے بارے میں ایک اچھی خاصی وہ تیاری کی جائے اور اس کے بارے میں یہاں پر ہمارے ریاض صاحب تھے باقی اشتہاق بھائی تھے تنویر بھائی بھائی جو ہمارے دوست عبا بیان سارے صاحب نے مل کر وہ بات کی اور ایک رائی صاحب کی طرف سے یہ آئی کہ ہمیں جو ہے اس کے بارے میں اپنے حساب سے آپ نے ایک وہ پلاننگ کرنے ہوگی اور اس کے لئے ہم جو بڑے ہیں ہمارے یہاں پر پینچائز گوئی بہندہ سا کے اندر جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بڑے ہمارے جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ملے بیٹھیں تاکہ ہم اس کے بارے میں ایک پلاننگ جو ہے وہ مرتب کر سکیں اس کے بارے میں ہم اپنے حساب سے ایک ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کر سکیں اور ان فیوچر جب کبھی بھی ہم کسی کے پاس بھی جائیں اپنی اس ڈیمانڈ کو لے کر کے کہ کس طریقے سے ڈی لیمٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے وہ ہم اپنا ڈرافٹ جو ہے اس میں رکھیں اس کے لئے میری تمام جو ہے پینچائز گوئی بہندہ سا کے جو بھی مہتبر حضرات ہیں ان سے گزارش رہے گی کہ ویدن ڈیز ہم نے یہ سوچا کہ ایک یا دو یا تین دن کے اندر اندر جو ہے چوبیس چوبیس سے پہلے پہلے چاہے بائیس کو ممکن ہو تئیس کو ممکن ہو چوبیس کو ممکن ہو جب آپ بہتر سمجھیں آپ جو ہے کسی جگہ پر وہ میٹنگ کال کریں ہم بھی وہاں پر تشریف آئیں گے آپ بھی وہاں پر آئیں اور پوری جو چاہے ہمیں وارڈز کو ڈیوائیڈ کرنا ہو کس طریقے سے کیا بہتر رہ سکتا ہے اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے ایک پورا جو ہے وہ فریمورپ وہ تیار کیا جائے گا اس کے لئے میری تمام دوستوں سے بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ جو ہے اس میٹنگ میں چونکہ وہ بہت جلد ہونی چاہے ہماری خیال میں چوبیس سے پہلے پہلے ہو جائے تو بہتر ہے اس لئے تمام سے گزارش ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں ساتھی چند ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا پھر سے نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ پانی کی بہت زیادہ کلت جو ہے خاص کر کے بنجاملی اور بھٹاس کی ایریا ان دو ایریاز میں بہت زیادہ پانی کی کلت جو ہے وہ دیکھنے کو مر رہے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر جو ہے بھٹاس چونکہ آپ کو پتا ہے وہ بستیاں وہاں کی جو لوگ جو ہیں وہ اوپر آتے ہیں یہاں لوگوں میں چلے جاتے ہیں برسات کے موسم میں لیکن اب جو ہے وہ واپس اپنے گھروں کی طرف سردیوں کا چونکہ ان کا ٹھکانہ بھٹاس میں وہاں کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں ان کو پانی کی بہت زیادہ کلت ہے اس کے لئے ہم چاہیں گے کہ اس پر جو ہے جب تک وہ نیا ریزروائر ہے اس پر کام تیزی سے کیا جائے اور within months اس کو جو ہے وہ complete کیا جائے اور اس کے ذریعے لوگوں کو services provide کی جائیں ساتھ ہی ہم یہ چاہیں گے کہ تب تک کے لیے ایک آلٹرنیٹ جو ان کے پاس پہلے سے ایک ٹینکی بنی ہوئی ہے بھٹاس کے اندر جو جو ہر سار ڈیمیج ہوتی ہے اس میں کچھ repairing کرنے کی ضرورت ہے جہاں پانچ دس ہزار کے قریب کوئی خرچہ آنے والا ہے اس پر جو ہے ہم department سے گزارش کریں گے کہ اس پر جو ہے کڑی کاروائی کی جائے اور جلدہ جلد جو ہے اس کو within days ایک یا دو دنوں کے اندر اندر اس کو repair کیا جائے تاکہ لوگ جو وہاں پر بستے ہیں وہ رات کا سانس لیں پانی ان کے لئے وہاں store رہ سکے اور انہیں جو ہے پانی صحیح طریقے سے مجسر ہو اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیزیں جو چند اس میں ڈسکس ہوئی ہمارا ایک اپنا ایک plan ہے ہم چاہتے ہیں کہ پوری پہنچائد کے اندر جو ہے وہ ایک سروے کیا جائے جس سے ہمارے سامنے کچھ stats سامنے آئے ہمارے پاس ہمیں پتا چلے کہ کہاں پر کیا situation ہے کس چیز کی ہے وہ تمام چیزیں ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اس سروے کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں اپنے یہاں پر کہ وہ کس طریق کیسے ہونا چاہے اس میں ہمیں کس چیز کا کیا کیا information وہ ہمیں ملنی چاہیے آپ نے یہاں لوگوں کی جو بھی genuine ہے ہمیں کسی کی personal کوئی information نہیں چاہیے لیکن جو چیزیں اس میں جو family کو جو کچھ جس قسم کی وہ family جو ہے حق دار ہے کہ اس کو کیا کچھ کہاں سے کتنا کچھ مل پایا ہے کیا نہیں مل پایا ہے کیا کچھ situation ہمارے پہنچائج کیا ہم یہ چیز جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ہمارے یہاں پر بات ہوئی ہے اور اس پر جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے کہ انشاءاللہ چند دنوں میں چند ہفتوں میں ایک لوگ ہفتوں میں تین ہفتوں میں جو ہے اس پر بھی کام ہوگا اور ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا ساتھی ہماری یہاں پر پھر سے رویسٹ رہے گی روڈ کنیکٹیویٹی کا بہت بڑا ایشو جائے پوری ہماری پینچائج بہمداسہ کے اندر وہ بنا ہوا ہے چاہے پرانے روڈ کی بات کریں اس میں یہاں پینچائج گر سے بہمداسہ تک اس میں فولی وائٹ روڈ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو بلیک ٹاپنگ کا کام ہے وہ پچھلے تین چار سالوں سے لگتا ٹالا جا رہا ہے آج کا کل کل کا پرسن تو اس طرح سے کیا جا رہا ہے ڈیسمبر سے مارچ مارچ سے ڈیسمبر یہ کو چلایا جا رہا ہے اس لئے ہم چاہیں گے اس میں ڈیڈی سی چیئر پرسن شاند صاحب ہمارے ایمیلے سجاد شاہین ساہب اس میں پرسنل ہوں اور اس چیز کو جو دیکھیں اور جلدی اس کا کام وائیڈننگ کا یا اس کے ساتھ بلیک ٹاپنگ کا ہو اس میں جلد کروایا جائے اس کے ساتھ ہمارا پہنچائز گھر سے زینب فری کا روڈ ہے یا زٹنال سے ہوتے ہوئے جو زیارت شریف آستان مر وہ روڈ جانا ہے ان دو روڈ کے اوپر میری تمام ایڈنسٹریشن سے چیئر پرسن شاند صاحبہ سے اور ہمارے حاجی سجاد شاہین صاحب سے ان سے بھی گزارش رہے گی کہ وہ جلد کام کریں اگر ڈی پی آر کہیں ہے اسے سامنے لائے جائے اور اس پر جلد عمل کرنے کی کوشش کی جائے لوگوں کو رات دینے کا کام کیا جائے تو فیلال یہ ہوتی ہے کہیں بھی ان کے حقوق ان سے چھینے جاتے ہیں ان کو نہیں مل پاتے ہیں جو ان کے بیسک رائٹس ہیں یہاں رہنے کے لئے تو اس پر آواز اٹھائیں ان کو حاصل کرنے کے لئے ایک مشتوں اور ایک لڑائی ساتھ مل کر لڑائی چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو پارٹیاں آلگ آلگ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے حقوق آپ کی جو جو رائٹس ہیں جینے کے وہ سب کے برابر ہیں چاہے اس میں کوئی امیر ہو گریب ہو اس لڑائی کو مل کر لڑا جائے اور ہم فیلال یہاں پر نئی سرکار بنی ہم اس سے بہت زیادہ امید ہیں وہ لگا کر بیٹھیں کہ انشاءاللہ آگے آنے والے پانچ سال میں ہمارے یہاں ترقی دیکھنے کو ملے گی تو اس کے لئے ہماری برپور کوشش رہے گی ہم برپور کوپلیٹ کرنے کی کوشش کریں ہمارے مل کے ساتھ ہماری لوکل ریپریزنٹیشن یہاں کی چیئر پرسن شان صاحبہ اس کے ساتھ ڈی ڈی سی سکی صاحب ان تمام کے ساتھ ان کا ٹینیور ابھی کم بچا ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ اس ٹینیور کے اندر اندر یا اپنے تمام پرانے وادے وفا کریں تاکہ آگے جو پبلک ہے ان کے لئے کچھ اچھا سوچ امید ہے کہ اس پر کاروائی کرے گی اور جو بیسک اشیز ہیں چاہے پانی کھو یا باقی تمام چیزیں ہیں جو جنون ہیں اور بہت جلد کرنے کی ضرورت ہیں ہمیں امید ہے کہ ان کو جلد آمل آئے جائے گا اور کام کیا جائے جائے اور کوئی چیز تو ٹھیک ہے جی فیلالوں میں آپ سے اسی کے ساتھ اجاز چاہیں گے اللہ حافظ